اگر کبھی زندگی میں کوئی خواہش پوری ہوتی تو میں اپنی والدہ سے ملنے کی آرزو کرتا لاکھوں کروڑوں انسانوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیڑنے والا پاکستان کا سٹیج اور فلم کا سینئر ادھاکار سردار کمال بھی گزشتہ روز دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے سردار کمال انیس سو تہتر میں پیدا ہوئے تعلیم کچھ خاص حاصل نہ کر سکے سردار کمال کو کامیڈین بننے کا شوق تب ہوا جب ان کے والد نے ان کو پہلی فلم بالا گجر دکھائی انہوں نے بتایا تھا منور زریف اور ایک قریبی دوست اچو خان کی وجہ سے شو بیس کے میدان میں قدم جمانے کا فیصلہ کیا مگر گھر میں گائے بینسے تھی دودھ کا کاروبار والد کروانا چاہتے تھے مگر کامیڈین بننے کا شوق ہوا گھر والوں اور خاندان والوں نے شو بیس میں جانے پر بہت اعتراض کیا اور باتیں سنائیں اور کئی سالوں تک مجھ سے ناتا توڑے رکھا خاندان والے ابھی تک ناراض ہیں کہ یہ ایکٹر کیوں بنا سردار کمال کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں سردار کمال ایک با کمال ایکٹر رائٹر اور ڈائریکٹر تھے انہوں نے اپنی زندگی میں تیز کے قریب فلموں میں کام کیا ان کی مشہور فلموں میں چوڑیاں اور عشق دیگلی قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اس کے علاوہ سردار کمال نے سینکڑو سٹیٹ ڈرامو میں اپنی قابلیت دکھائی بادشاہ اور بادشاہ جنم جنم کی ملی چادر روب تیرا پٹولا اور بابا تکہ سائن جیسے سٹیٹ ڈرامو میں کام کر چکے ہیں سردار کمال دو ہزار تئیسے دنیا نیوز کے کومیڈی پروگرام مذاقرات میں بھی کام کر رہے تھے اپنی وفاد سے ایک دن پہلے ہی وہ پروگرام کر کے واپس لوٹے تھے لاہور کے علاقے اگبال ٹاؤن میں رہائش پذیر تھے مگر ان کا ابائی گھر فیصلہ باد میں ہے خاتینوں درہ جمعے کے روز سردار کمال کا نماز جنازہ فیصلہ باد میں ادا کیا جائے گا کیونکہ ان کا ایک بیٹا انگلینڈ میں ہے سردار کمال کی وفاد پر پنجاب کی وزیرالہ مریم نواز نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور مرہوم کے لیے دعا کی جہاں مختلف سیاستدانوں نے سردار کمال کی موت پر اظہار افسوس کیا وہیں شعبیز کے ستارے بھی سردار کمال کی وفاد پر غمگین ہیں نسیم، بکی، ببو رانا، ناصر چنیوٹی، سخاوت ناز، امانت چن اور دیگر فنکار برادری نے اظہار افسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا با کمال ایکٹر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا سردار کمال کی اپنی والدہ سے ملنے کی شدید خواہش تھی آخر کار وہ بھی اپنی والدہ کے پاس ہی چلے گئے موسیقی